وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام کی منظوری دے دی ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام کی منظوری دے دی جبکہ نیشنل ایکشن پلان کے ایپ ایکس کمیٹی کے فیصوں کی توصیق بھی کر دی ہے ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام کی منظوری دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے نیشنل ایکشن پلین کے ایپ ایکس کمیٹی کے فیصوں کی توصیق بھی کر دی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ دارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا آپ کو بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلین کے ایپ ایکس کمیٹی کے فیصوں کی وفاقی کابینہ نے توصیق کر دی ہے توصیق کر دیا ذرائع بتا دیں کہ وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام کی منظوری بھی دے دی ہے عام قبر آپ کو دینے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی وزیر اصدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے نیشنل ایکشن پلان کے اپکس کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کر دی ہے ذرائقہ دعویٰ ہے کہ وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام کی منظوری بھی دے دی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپریشن عظم استحکام جو ہے وہ ماضی کے آپریشن کی طرح نہیں ہے عظم استحکام آپریشن میں عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا عام قبر آپ کو دے رہے ہیں وفاقی کابینہ نے آپریشن عظم استحکام کی منظوری دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے نیشنل ایکشن پلان کی اپکس کمیٹی کے فیصلوں کی وفاقی کابینہ نے توسیق بھی کر دی ہے اجلاس وزیراعظم کی ذرست دارت ہو رہا تھا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ عظم استحکام آپریشن میں عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا وزیراعظم نے کہا کہ آپریشن میں لوگوں کے گھروں میں کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کی جائے گی صرف جو شرپ سندناصر ہیں ان کے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی